موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سننے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ صدر اور وزیراعظم نے چین کے سطر کو اسی مدت کے لیے کیمنس پارٹی آف چائنہ کا جنرل سیکیریٹی منتخب ہونے پر مبارک پاتی ہے استمبول میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائط کی کانفرنس میں خلط معلومات اور اسلام مخالف پرپیگنڈے کی روک تھام کا آسم ظاہر کیا گیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی شعبے میں ترقی کی بے بنا صلاحیت ہے اور یہ ملکی معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے آزاد جمہو کشمیر کا پچھترواں یوم تاسیس کل اس عظم کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا کہ بھارت کے غیر قانونی زیرے قبضہ جمہو کشمیر کی آزادی تک جد و جہد جاری رکھی جائے گی اسرائیلی فوج نے مقوضہ مغربی کنارے میں ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا ہے ملبن میں ٹی ٹونٹی عالمی کپکٹ ٹورنمنٹ کے ایک میچ میں پاکستان نے بھارت کو جیتنے کے لیے ایک سو ساتھ رنس کا حدف دیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ صدر ڈاکٹر آریف علویہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے صدر شی جنپنگ کو چین کی کیمنس پارٹی کا سیکرٹری چینل منتقب ہونے پر دلی مبارک پاتی ہے انہوں نے آج اپنے ٹوئٹس میں بہترین انتظامی صلاحیت اور چینی عوام کی خدمت کے لیے خود کو وقت کرنے پر صدر شی کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ڈاکٹر آریف علوی نے کہا کہ چینی صدر پاکستان کے حقیقی دوست اور دونوں ممالک کے درمیان صدر بہار تصویراتی روابط کی شراکت تاریخ کے علم بردار ہیں سینٹ کے چیرمن محمد صادق سنجرانی نے چین کے صدر شی جنپنگ کو کیمنس پارٹی آف چائنہ کا تیسی بار چینل سیکرٹی منتقب ہونے پر مبارک پاتی ہے انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ صدر شی جنپنگ کی دانش مندانہ قیادت میں چین ہر شعبے میں بے مثال ترقی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام اور قیادت کے لیے چین سے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں ادھر وزیر اخواجہ بلاول بھٹو سرطاری نے بھی چین کے صدر شی جنپنگ کو کیمنس پارٹی آف چائنہ کا جینل سیکرٹی منتقب ہونے پر مبارک پاتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ انتخاب صدر شی جنپنگ تیسری پانچ سالہ مدد کے لیے کیمنس پارٹی آف چائنہ کے جنرل سیکرٹی منتقب ہو گئے ہیں اس بات کا اعلان آج بیجنگ میں بیسویں سینٹرل کمیٹی کے پہلے جلاس کے بعد ایک پریس کونفرنس میں کیا گیا صدر شی جنپنگ کے زیر سدارت اجلاس میں کیمنس پارٹی کی بیسویں سینٹرل کمیٹی کے دو سو تین ارکان اور ایک سو ارسٹھ متبادل ارکان نے شرکت کی اجلاس میں صدر شی جنپنگ کو کیمنس پارٹی کے سینٹرل ملٹری کمیشن کا چیئرمن بھی نامزد کیا گیا اجلاس کے دوران کیمنس پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کی قائمہ کمیٹی کے ارکان کا بھی انتخاب کیا گیا اجلاس میں سینٹرل ملٹری کمیشن کے ارکان کو بھی نامزد کیا گیا اجلاس میں نصف وزب کی نکرانی کے لیے مرکزی کمیشن کی قائمہ کمیٹی کی سیکرٹی ڈپٹی سیکرٹیز اور ارکان کے ناموں کے بھی منصوری تھی گئی جن کا انتخاب سینٹرل کمیشن کے پہلے اجلاس میں کیا گیا تھا سادر شی جن پنگ نے بعد میں پیجنگ کے گریٹ ہال میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے بھی کہا کہ چین دنیا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا اور دنیا کو بھی چین کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے چالیس سال سے زائد عرصے تک اصلاحات اور معاقع کی فراہمی کے لیے انتخاب کام کیا جس کے باعث انتخاب کوششوں کے بعد ہم تیز رفتار اقتصادی ترقی اور پائدار سماجی استحکام کے قابل ہوئے اسلامی تعابن تنظیم کے بزرائی اطلاعات نے رکن ملکوں کے درمیان اسلام مخالف رپیگنڈے اور غلط معلومات کی روکتام کے غرض سے ضروری ترقیقار وضع کرنے کے لیے تعاون کی اہمیت پر سور دیا ہے اس بات کا اعلان استمبول میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملک کے وزرائی اطلاعات کے بارویں انجلاس کے اعلامیے میں کیا گیا اعلامیے میں غلط اطلاع سے نمٹنے کی غلط سے طبیل ترمیانی اور مختصر مدت کے لیے اسٹرٹیجک حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر سور دیا گیا استمبول اعلامیے میں اسلام سے متعلق حقائق موسر انداز میں پیش کرنے کے لیے جدید اجادات اور اُبھرتے ہوئے پلیٹ فارم سے استفادہ کرنے کی ضرورت کی اہمیت پر بھی سور دیا گیا اطلاعات و نشیات کی وزیر مریم اورنگزیب نے ترکیہ کے شہر استمبول میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائی اطلاعات کی بارویں کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی انہوں نے اس سے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسلام مخالف پرپیگنڈے اور غلط اطلاعات کی رکھتا ہم کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے ورکنگ گروپ کے قیام پر سور دیا وزیر خزانہ اس آگڈار نے کہا ہے کہ حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی شعبے کو ترچیح دیتی ہے کیونکہ اس شعبے میں ترقیقی بے پناہ صلاحیت ہے اور یہ پاکستانی معیشت کے استحکام میں اہم کرتار ادا کر سکتا ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام سے مطالق وزیراعظم کی ٹیکنالوجی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مطالقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ آئیٹی کی شعبے کی سہولت اور اس شعبے کی برامدات کی حوصلہ افسائی کے لیے رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اقتعامات کریں اجلاس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی شعبے کی برامدات میں کمی سے مطالق امور اور اسے دوبارہ ترقیقی راستے پر لانے کے لیے اقتعامات پر تبادلہ خیال کیا گیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں نیسل پاکستان کے ایک وفت نے آج لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ملاقات کے دوران وفت نے وزیراعظم کے پلٹ ریلی فنگ کے لیے ایک کروڑ روپے کا چیک پیش کیا وفت میں کاروباری امور کے ڈائریکٹر شیخ وقار اور کمپنی کے اومن ریسورسز کے شعبے کی ڈائریکٹر حاج را عمر شامل تھیں کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمیشنر زہیر ایجنجوہ نے پاکستان میں سیلاب کے بعد جاری امدادی کاروائیوں میں جوش و جذبے سے حصہ لینے پر کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کی تعریف کی ہے انہوں نے اٹاوہ میں فنڈ جمع کرنے کے لیے ایک اشاہیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ دنیا نے تباکن سیلاب میں ہماری مدد کی ہے تاہم پاکستانی عوام اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے دی گئی امداد کی سب سے زیادہ اہمیت ہے انہوں نے کہا کہ قوم متحدہ نے پاکستان کی ضروریات کا نئے سیرے سے تقمینہ لگایا ہے اور سیلاب زدکان کے لیے اکیاسی کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر امداد کی اپیل کی ہے انہوں نے پاکستان میں ضرورت مند افراد کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے پر کینیڈا میں مقیم پاکستانی ڈاکٹروں اور انڈس ٹیولپنٹ فاؤنڈیشن کینیڈا جیسی تنظیموں کے کردار کی بھی تعریف کی ملائشہ نے پاکستان میں متاثرین سیلاب کی امداد کیلئے دو لاکھ ڈالر فراہم کی ہیں پاکستان میں ملائشہ کے قائمہ کام ہائی کمیشنر دیدی فیصل بن احمد صالح نے ایک بیان میں کہا کہ ملائشہ کے عوام اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ ملائشہ تباکن سیلاب کے بعد پاکستان کی حکومت اور عوام سے یکچہتی کا اثار کرتا ہے جس کے نتیجے میں بے پناہ مشکلات جانوں کا زیادہ بنیادی تھانچے اور املاک کی تباہی کے ساتھ بدترین سماج و اقتصادی نقصانات ہوئے ہیں کنٹرل لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر کے کشمیری کا لازہ جمعہ کشمیر کا پچھتروں یوم تاسیس اس اہد کی تشتید کے ساتھ منائیں گے کہ بھارت کے غیر قانونی زیرے قبضہ جمعہ کشمیر کی آزادی اور پورے علاقے کے پاکستان سے الہاق تک جد و جہد جاری رکھی جائے گی آزاد کشمیر کا یوم تاسیس چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو دوگرا راج سے آزادی حاصل کرنے کی یاد میں منایا جاتا ہے اس موقع پر مساجد میں پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی اور مقبوضہ جمعہ کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی تمام زلعی اور ڈویشنل ہیڈکوارٹس میں قومی پرچم لہرانے کی سادہ اور پروکار تقریبات ہوں گی بھارت میں کانگریس کے خلاف اندھے انتقام کی کاروائی میں موڈی حکومت نے گاندی خاندان سے مسلک ایک غیر سرکاری تنظیم راجیب گاندی فاؤنڈیشن کا لائسنس منصوب کر دیا ہے حکام کے مطابق لائسنس سو ہزار بیس میں بھارتی وزارت داخلہ کی جانت سے تشکیل دی گئی ایک بین الوزارتی کمیٹی کی تحقیقات کے نتیجے میں منصوب کیا گیا اسرائیلی فوج نے مقوضہ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی کو شہید کر دیا ہے فلسطین کی وزارت سہت نے بتایا کہ کل کلیا شہر کے جنوب پرشک میں ایک چوکی پر بتیس سالہ ربی الفرہ ربی کے سر میں گولی ماری گئی ریڈیو پاکستان آج تیسے پہر چار بچ گر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں ایک خصوصی مذاکرہ نشک کرے گا موضوع ہے ماہولیاتی تبدیلیاں اور پکھلتے گریشیرز سلسلہ ہے ماہولیاتی تبدیلیاں اور پاکستان اور اب آخر میں موسم میک میں موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آہندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم کچھ جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے آج ریکارٹ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد 29 ڈگری سنٹی گریٹ لاہور تیس کراچی سنتیس پشاور چوبیس کوئٹ اور مری 19 ڈگری سنٹی گریٹ کلگت 21 مزفر آباد 28 ڈگری سنٹی گریٹ اور اب کرکٹ ملبرن میں ٹی ٹونٹی آلمی کب کرکٹ ٹرنمنٹ کے ایک میچ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف کامحابی کے لیے ایک سو سارٹنز کے حدف کے جواب میں اب سے دور در پہلے تک پہلے آورز میں ایک رن بنایا اس کا کوئی کھراری آؤٹ نہیں ہوا پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہو مقربی سورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو انسر ٹرنز بنائے ٹرنمنٹ کے ایک اور میچ میں آج ہو بارٹ میں سوی لنکا نے آئلینڈ کو نو وکٹوں سے ہرا دیا آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے سدر وزیراعظم نے چین کی سدر کو تیسی مدد کے لیے کیمرس پارٹی آف چائنہ کا جنرل سیکرٹی منتخب ہونے پر انبارک پاتی ہے اسلمبول میں اسلامی تعاون تظیم کے وزرائی اطلاعات کی کونفرنس میں غلط معلومات اور اسلام مخالف پروپیگنڈے کی رکھتام قاسم ظاہر کیا گیا ہے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی شعبے میں ترقی کی بے پناہ صلاحیت ہے اور یہ ملکی معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے آزا جمہو کشمیر کا پچھترون یوم تاسیس کل اس آزم کی تشتید کے ساتھ منایا جائے گا کہ بھارت کے غیر قانونی زیرے قبضہ جمہو کشمیر کی آزا دیر تک جد و جہد جاری رکھی جائے گی ملبر میں ٹی ٹونٹی عالمی قبک کی ٹرنمنٹ کے ایک میچ میں پاکستان نے بھارت کو جیتنے کے لیے ایک سو ساٹرنز کا حدف دیا ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راز فیڈیو سٹیمنگ بھی ملازہ کیتی ہے